ایمان اتنی اہم چیز جیسے بندہ بائے برت مسلمان ہے پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوا پہلی آواز جو کانوں نے سنی وہ اللہ کا نام سنا ازان سنی کیا ایمان اتنا آسان ہے ہاتھ سے چلا جانا کہ چند جملوں کی وجہ سے کسی چھوٹے سے ایکٹ کی وجہ سے بندہ اسلام سے خارج ہو جائے دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ چیز تو بہت بڑی ہوتی ہے لیکن اس کا فیصلہ چند جملوں میں ہو جاتا ہے اور چند منٹس کے اندر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے پہ حرام ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں لیکن صرف اتنا جملہ کہ میں نے تم سے تمہارے ساتھ اتنے مہر پہ نکاح کیا اور لڑکی کہتی ہے میں نے قبول کیا یہ گواہوں کی موجودگی میں یہ دو جملے ہیں جو اس حرام کو حلال میں بدل دیتے ہیں شاید منٹ بھی نہ لگتا ہو شاید منٹ بھی نہ لگتا ہو آدھا منٹ لگے گا لیکن کس درجے کی حرمت اللہ اور کیسے سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ حلت کے اندر بدل گی حلال ہونے کے اندر بدل گی اچھا یہی کہ جن کی شادی کو پچاس سال گزر گئے بچے بھی ہو گئے بچے کیا پوتے بھی ہو گئے انگے پڑ پوتے بھی ہو گئے ہوں گے لیکن اس کے بعد صرف شوہر کا اتنا جملہ کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح سے خارج کیا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یہ اتنا جملہ جو ہے یہ اس پچاس سال کی حلت کو حرمت میں بدل دے گا حرام کر دے گا دو زندگیاں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ختم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے نا سارا کچھ اچھا اسی طریقے سے کوئی آدمی ایسا ہی جملہ اگر ملک کے بارے میں بول دے کہ جناب میں اس ملک میں لانت بیشتا ہوں میں نہیں مانتا اس ملک کو میں اس ملک کے قانون کو نہیں مانتا میں اس ملک کی بنیادوں جڑ بنیاد کو نہیں مانتا میری طرف سے جائے جہنم میں بتائیے کونسا آرٹیکل لگے گا اس کے اوپر چند جملوں میں وہ ملک کا غدر ہے جملوں کے اندر جہنا اس کے لیے جو سزا ہے نا وہ گردن لمبی کرنے کی ہے تو جیسے چند جملوں سے ایک آدمی کی زندگی کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہاں سے کہاں ہو جاتا ہے اچھا اسی طریقے سے قتل کتنی دیر میں ہوتا ہے اب آج کل تو ایک گولی جہنا چھوٹی سی اور میرا خلال طاقت بھی اتنی نہیں لگتی بندہ پار ہو جاتا ہے اور یہ اس کی جگہ یہ بھی چڑ جاتا ہے تو تھوڑی سی دیر میں یا تھوڑے سے جملوں کے اندر زمین آسمان بدل جاتے ہیں اسی طریقے سے ایمان کا معاملہ ہے اب یہ دیکھیں کہ جب کافر مسلمان ہوتا ہے تو وہ کونسا جب وہ پہاڑ کھوتا ہے کب جا کے مسلمان ہوتا ہے اتنا ہی بولتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں اتنا کہنے سے وہ کس حالت سے کس عظمت کے اندر داخل ہو گیا اس کا کفر ختم ہو گیا اس مسلمان ہو گیا اسی حالت پہ ایمان ہوا اس کے سارے گناہ معاف ہو گیا بڑی زبادہ سے مثال ہو گیا اس حالت کے اندر اگر وہ فوت ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اس کے لیے ہے ہمیشہ کی جہنم سے وہ محفوظ ہو گیا تو یہ اتنا کچھ اس کا ایک جملے کے اندر ہی ہوا نا اچھا کوئی آدمی اسی کا انکار کر دے ہے مسلمان اور معادلہ یہی کہہ دے کہ میں خدا کو نہیں مانتا تو اس کو تو شاید کوئی بندہ نہیں بولے گا کہ جناب اس کے بعد یہ مسلمان رہتا ہے جب کسی نے بول دیا تو ختم ہو گیا تو اس لیے ایمان جو ہے وہ چھوٹے سے جملے سے آوی جاتا ہے اور چھوٹے سے جملے سے چلا بھی جاتا ہے یہ ہے کہ جملے کی نویت دیکھی جائے گی کس لیول کا جملہ ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا جملے نیت کا کسی جگہ اعتبار ہوتا ہے کسی جگہ نہیں بھی ہوتا ایک آدمی بولے میں خدا کو نہیں مانتا اور اس کے بعد بولے جی میری نیت کچھ اور تھی تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا یعنی اتنا اثرہ حسری قسم کی جو چیدیں ہوتی ہیں اس کے اندر نیت کا اعتبار نہیں ہوتا تو لہذا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جناب چھوٹی سی چید یا تھوڑی سی دیر کے اندر اتنا بڑا فیصلہ کیسے ہو جاتا ہے جیسے دنیا کے باقی سارے فیصلے ہو جاتے یہ بھی ہو جاتا ہے بڑی زبردست یہ دیکھیں محتاط رہنا ہے جس طرح دیگر چیزوں کے بارے میں بھی محتاط رہنا ہے